بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کے اندر پھر کچھ اہم چیزیں ہوئی ہیں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک اہم تجارتی سینٹر کو بند کیا گیا ہے ہاں جی دوسرا پاکستان مسلم لی کاف اور پاکستان طریق انصاف آمنے سامنے ہیں اور تیسری چیز وہ کچھ گستاخانہ مواد کے حوالے سے جو اپیلیں واپس ہوئی ہیں وفاقی حکومت کی تو اس بارے میں سینٹور اسمال کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے سردار تنویر علیہ السلام جو آزاد کشمیر کے وزیراعظم ہیں ہے تو پی ٹی آئی کے ظاہر ہیں تو کیا انتقامی کا روائی ہو سکتی ہے یا کوئی ایشو ہے یہ دیکھیں کہ جو اب لگ رہا ہے یہ تو اسی طرح ہی لگ رہا ہے کیا بھئی اسی طرح مطلب کہ جس طرح آپ یہ کاروائی کی گئی ہے اب کل کا واقعہ یہ ہے کہ کل منگلہ ڈیم کے جب وہ پانچ اور چھے مطلب نیا ہے اس کا جو وہ ہو رہی ہے توسیع ہو رہی تھی تو اس کی افتتائی پروگرام میں وزیراعظم پاکستان میاں شباہ شریف صاحب خطاب کر رہے تھے تو اس دوران سردار تنویر علیہ السلام نے مداخلت کی بولنے کی مطلب کوشش کی خطاب کے دوران تو میاں صاحب نے انہیں روک دیا پہلے آرام سے روکا پھر انہوں نے مطلب سختی سے الفاظ کچھ ہدا کر کے پھر ان کو کہا کے چھوپ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے تقریب سے انہوں نے یہ گلہ بھی کیا کہ مجھے دو تین منٹ دیے گئے اور میں کشمیر کی حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا اب آج صبح جو ہے اس کو ان کے سنٹور اسمال ان کے اور میرے خالب ان کے بھتیجے کی یہ پارنرشپ ہے بزنس پوائنٹ ہے ان کا تو اس کو سیل کر دیا گیا اور اعتراض کیا گیا کہ وہ محکمان جو بیلڈنگ کی اس کے پہلے بھی شکریہ تھے اور ان کو نوٹسز دیئے گئے تھے تو اس سے کچھ دن قبل آپ ایک ماہ یا بیس دن ہو گئے ہوں گے جب اس کو آگ لگ گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو آگ لگی تھی بہرحال یہ کاروائی اگر ہونی تھی تو اس ٹائم ہو جاتی اگر یہ ایشو تھا اور اگر اب بھی یہ ایک لیگل پروسس ہے اگر لیگل کاروائی ہے تو کل کے واقعے کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں محکمہ کو ضرورت نہیں تھی کہ آج جا کر وہ اس کو سیل کر دیتے تو اس سے تو یہ کوئی تاثر جاتا ہے کہ شاید اس میں پھر میاں صاحب کے ساتھ جو تلخی ہوئی ہے تو اس میں عوامی مطلب ایک اس چیز کو شاید میری بھی یہی رہے کہ اب یہ بات وہیں جائے گی کہ جی شباہ شریف صاحب کو ٹوکنے پر جو ہے سردار تنویر علیہ السلام کے بزنس کو سیل کیا گیا ہاں جی ہاں جی باری ان کے جو ذاتی کردار ہے جی یا جس طرح وہ وزیراعظم بنے امیر خال میں پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہے جنہوں نے پوری اپنی اسمبلی کو خریدہ تھا لیکن بہرحال یہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی نا اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے وہ آپ کاروائی کریں نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی میرے خال اس موقع پہ اس طرح کے اقدام کرنا اچھا تاثر نہیں جا سکتا اس کا دوسری بات ہے جو پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ہے کھل کر پاکستان مسلم لی کاف کے خلاف آگئے ہیں اور انہوں نے بیان بازی شروع کر دی ہے یہ کیا ماجرہ ہے دیکھیں ماجرہ وہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ چودری سہیوان کسی کے نہیں ہیں ہاں جی وہ جن کے ہیں انہی کے ہیں اب دیکھو عمران خان کی آپ سیاسی صلاحیت کا اندازہ لگایا نا کہ کس شخص کو وزیرعالہ بنایا چودری سہیوان کے ہاتھ تو چوری لگی ہے وہ پانچ دس سیٹوں کے ساتھ بن گئے اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا آپشن بھی نہیں تھا تو پی ڈی ایم بھی تو انہیں چودری سہیوان کو پی ڈی ایم تو کسی اور طریقے کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہتی تھی نا پی ڈی ایم اصل میں دو حکومتوں کا بوجھنی لینا چاہتی تھی یہ بھی آپ یاد رکھیں ہاں جی کہ پی ڈی ایم چاہتی تھی کہ جو پنجاب کی حکومت ہے ہمارے تعاون سے ہو لیکن ہماری نہ ہو ہم تاکہ کچھ جو عوامی جتنا محشت کے ساتھ کھلوار ہو چکا تھا نا تو یہ تو پریشر پی ڈی ایم بورم اس طرح پڑھ رہا ہے اس طرح تھا گزشتہ حکومت کے جو اقدامات کیے گئے ہیں تو بعد میں پھر بھارت تطیب اور بن گئی ایپیڈی ایم کو میسر ہو گئے ایم پی ایز اور وہ انہوں نے پھر حکومت ہون کر لی پھر حکومت چلی گئی چودریوں کے پاس اب چودریوں نے کھل کے عمران خان کو جھوٹا قرار دیا باپ بیٹے نے عمران خان کے جو بیانیاں ہیں اس کو صحیح لطاڑا ہے لٹر مارے ہیں چودریوں چودریوں نے اپنی چودرار دکھائی ہے خان صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا اتنا واضح انہوں نے جو بیان دے دیا کہ چار ماہ تک تو اسمبلیاں ٹوٹ نہیں سکتی ٹوٹ بھی نہیں سکتی بلکہ آگے سے انہوں نے کہا دیا جی ہو سکتا ہے اکٹوبر کے بعد الیکشن اور دوسری چیز پی ڈی ایم کے سربرائے مولانا فضل الرمان صاحب کی آپ نے پریس کنفرنس پتنی سنی ہے یعنی کل کی ہے جی کم جب وہ سمولیت ہو رہی تھی سینٹر دلاور خان صاحب انہوں نے کہا کہ ابھی سولہ دسمبر کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اسمبلیت اوڑ دوں گا کیونکہ سولہ دسمبر کو جرل نیازی نہیں ہتھیار ڈالے تھے تو یہ اپنے باپ دادے کی تاریخ ریت کو جگانا شاہد ہے دوسرا یہ تھا کہ اب فواد چودری نے کہا جی بیس تاریخ آخری ہے اکیس کو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو رہی یہ کنفرم ہے اب بات ہو رہی تھی کاف لیگ اور تاریخ انصاف اب اجاز چودری صاحب سینٹر ہیں اور یہ صدر بھی رہے ہیں پنجاب کے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا جی چودری کسی اور کی نوکری کر رہے ہیں یہ تاریخ انصاف کے فیدے کے لیے نہیں نقصان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے بیانات سے پی ٹی آئی کے ورکر کو دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کے بیانیوں کو دھچکا لگا ہے تو چودریوں نے اچھا نہیں کیا اس سے آگے آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ مزید کس طرح آگے چلیں گے ان کے معاملات سنجیدہ کیسے رہیں گے تو یہ بڑا ایک امتحان ہوگا خان صاحب حکومت سے بھی گئے اور ایک ہی حلیب بچہ تھا جو خان صاحب کو سپورٹ میں تھا تو اس سے بھی آپ میرے خیال میں جانے والے ہیں ہاں جی زیرے کچھ حالات تو ایسے بن گئے میرے خال میں آپس میں نہیں بن رہی یہ چودریوں کی بات ہو رہی تھی یہاں پر میرے خال میں میں ایک چیز کا ذکر کر دوں کہ ہاں میں نمیر صاحب نے بڑا عجیب انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ باجوز صاحب نے صرف چودریوں کو نہیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف جائے انہوں نے تو بلوچستان عوامی پارٹی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں تو انہوں نے کہا بھی کل تو آپ نیوٹرل ہو گئے تو آج آپ کیوں کہہ رہے ہیں آج تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں تو یہ بھی بڑا شاکنگ پوائنٹ ہے مطلب بہت بڑا انکشاف ہے یہ نیوٹرل صرف نیوٹرل کی حد تک تھا آپ شاید اب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ نیوٹرل اقدامات ہو رہے ہیں باجوز صاحب کے ٹائنگ تک اب تو سیٹ اپ بھی چینج ہو گیا ہے اس کا میرے خال میں تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جو جنرل فیض حمید کا یک دم سے ریٹائر ہو جانا ریٹائر ہونا اور پھر پرویز علائی کا یہ اقرار کرنا کہ بزدار کو لگوانے والے جنرل فیض تھے اور وہی ڈٹیر ہے ان کی تیناتی تیسرا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ میرے خال میں قوم کے لیے خوش خبری ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ نے ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف اپیلین دائر کی تھی کہ ہائی کورڈ کا فیصلہ تھا کہ سوشل میڈیا پر یا اسی طرح جو ڈرامے بنتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر فہش مواد نشر نہیں کیا جائے گا اس پر اس نے پابندی لگ گصہ خانہ مواد اس پر پابندی بھی لگائی تھی تو اس وقت جو گورنمنٹ تھی یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس نے اپیلین دائر کی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورڈ کے اندر کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے تو اب جو پیشرفت ہوئی ہے وہ میرے خال میں بہت بڑی پیشرفت ہے اور بہت اہم پیشرفت ہے اہلیانی پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ حکومت پاکستان نے وہ اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اپیلیں واپس بھی لے لی ہیں جی بالکل یہ اور ایڈ دو سپوٹ اس کے نوٹفیکیشن ہوئے ہاں جی تو اس میں بھی مذہبی قوتوں کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے جو مذہبی قوت اس ٹیم سیاست کے اندر ہیں انہوں نے بھی قابل تحسین اقدام اٹھائے اس کے تو ایندہ بھی یہی امید ہے کہ اسی طرح ملک پاکستان میں جب بھی کوئی شرم اس کے خلاف وہ کوئی اقدامات ہونے لگیں گے تو اسی طرح کی آگے سے دیواریں ثابت ہوں گی